بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک نئے رسیبی کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج میں بنانے جا رہا ہوں چکن منچورین چکن منچورین بنانا نہائیت ہی آسان ہے اور کانے میں بہت ہی مزیدار تو بنا وقت ضائع چلتے رسیبی کی طرف چکن منچورین کیسے اور کن اجزائے سے بنتی ہے میں نے تقریبا 300 گرام چکن بولنس کیلیا اور میں نے اس کو اس کیوز میں کاٹ گیا سب سے پہلے اس میں ایک دالیں گے ایک عدد انڈا اس میں ایٹ کریں گے ہارپ ٹیبل سپون نمک بلیک پیپر وائٹ پیپر ایک ٹی سپون یا اب اس میں میں ایٹ کروں گا ادھرک لسن کا پیسٹ ہارپ ٹی سپون یا اب اس میں ایٹ کریں گے وان پلور تقریبا ایک ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ ہمارا چکن اچھی طرح مکس ہو گیا اس کو ایک دس سے پندر مند کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالہ اندر تک اچھی طرح سے جذب کر لیں یہاں پہ ہمارا تیل گرہ میں تیسکو میں وی فرائی کروں گا اس کو میڈیم لو پلین پہ تگریباً آٹھ سے دس مٹ میں اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا آٹھ سے دس مٹ ہو گیا ہمارا چکن ہو گیا فرائی اس کو بھی کرتے ہیں ڈیش آؤ اس کی کلر میں اس پر گوڑن کر آنا چاہیے یہاں پہ میں نے ایک پین رکھا رسوے میں ڈالا رسوہ کوپنگال سب سے پہل اس میں ایٹ کریں گے گارلک چھوپ کیوں گارلک ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے طولہ سا پیاس چلی گرین چلی ٹماٹو اس کو سوئی درے کے لئے سوٹے کریں گے سوٹے ہو گیا پسٹے میں یہاں پہ ایٹ کروں گا سوئے سوس ایک ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون رینیگر ایک ٹیسپون ورستر سوس ایک ٹیسپون اس کا طولہ میکس کریں گے یہاں پہ ایٹ کریں گے ایک ٹیسپون وائٹ پیپر ہارپ ٹیسپون نمک بس کے تو لیے کے بھن لیں گے اسی سٹیپش ایٹ کریں گے تمہاٹو کیچپ ایک کپ یہاں پہ میں ایٹ کروں گا پھانیو اپنے ضرورت کے مطابق پھانی ایٹ کریں اس کو بوائلہ نہیں انتظار کریں یہاں پہ اس کو بوائلہ آیا یہاں پہ میں نے کونپ لور لیا ایک ٹیسپون اور اس کو سٹی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طری سے میس کریں گے یہاں پہ میں ایٹ کروں گا یہ ہمارا چکن جو ہم نے چکن پھائی کیا ہوا تھا اس کو ایٹ کریں گے یہاں پہ اس کو کرتے پیس ماشاء اللہ مارا چکن منچوریاں رڈی ہیں اس کو میں ابھی کرتا ہوں ڈیش آؤٹ لیم کرتے ہیں بان اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ سوری میں یہ بتانا بھول گیا یہاں پہ میں ایٹ کروں گا تھوڑا سا شوگر اس کے ٹیسٹ بیلنس کرنے کیلئے تھوڑا سا شوگر ڈالیں گے تو اس کو تھوڑا سا میس کر دیں گے ابھی اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو میں یہاں پہ اس کو سرب کرتا ہوں وائٹ ریس کے ساتھ اگر آپ چاہئے تو آپ پرائیڈ ریس کے ساتھ کر لیں چکن پرائیڈ ریس کے ساتھ کر لیں میں اس کو وائٹ ریس کے ساتھ سرب کر لیتا ہوں یہاں پہ توڑا سپرنگل کریں گے گرین اونین تو ماشاءاللہ ہمارا چکن منچورین وائٹ ریس تیار ہے بہت ہی بہترین اور بہت ذائق دار بنا امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ رسیپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں سسکرائب کریں تو یا پی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت دعا میاد رکھیں اللہ نے گوان موسیقی